تو موربی کا یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہو کر لوگ ٹکٹ لینے کے بعد یہ جو جھولتا بریج ہے جھولتا ہوا پل اس پل تک جا سکتے تھے یہاں پر فیلحال اس طرف آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک جو پورا موربی کے جو لوگ ہے وہ یہاں پر فیلحال ریسکیو آپریشن دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ راستے سے نکل کر یہ جو لوگ ہے وہ جو بریج کا اس طرف کا سیرا ہے وہاں تک پہنچے تھے جس میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ قریب پانسو جتنے لوگ جو ہے وہ جس وقت یہ بریج ٹوٹا اس وقت پانسو لوگ جو ہے وہ اس بریج پر یہاں پر تھے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر اس طرف سامنے ندی کا ایک چھوڑ دکھ رہا ہے جس میں جو ریسکیو آپریشن ہے وہ ریسکیو آپریشن فیلحال چل رہا ہے اور اس طرف کافی بھیڑ ہے وہ جمع ہے کافی بھیڑ جمع ہے اور کھڑی ہے کافی بھیڑ جمع ہے اور کھڑی ہے یہ جو بھیڑ کھڑی ہے وہ اس جگہ پر کھڑی ہے جہاں پر ایک چھوٹا سا چیک ڈیم بنایا گیا ہے یہ چیک ڈیم جو ہے اس کو توڑا گیا ہے فیلحال جس سے کی پانی جو ہے وہ یہاں کا جو پانی کا لیول ہے وہ لیول کم ہو سکے اور پانی کا لیول کم ہونے کے بعد یہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ اس میں اور زیادہ جو ڈیڈ بوڈیز ہیں انہیں نکال پائے ہیں لوگ اور یہاں سے یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ راستہ آگے بریج کا جو اس طرف کا سیرہ ہے وہاں تک جاتا ہے فیلحال ریسکیو آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے اور ابھی تک مانا جا رہا ہے کہ قریب 142 ڈیڈ بوڈیز کو نکالا گیا ہے اور جس میں سے جادہ در مہلائیں اور بچے تھے اور اس کے علاوہ جو لوگ جنہیں نکالا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انہیں زندہ بھی نکالا گیا ہے انہیں ریسکیو کیا گیا ہے اور ریسکیو کرنے کے بعد انہیں اسپطال میں تھوڑی ٹریٹمنٹ دینے کے بعد انہیں گھر جانے دیا گیا ہے فیلحال آج جو ہے وہ بہت گمگین دن ہے موربی کے لیے کیونکہ آج کے دن یہاں پر قریب 143 ڈیڈ بوڈیز ایک ساتھ جو ہے ان کا فینرل ہونے جا رہا ہے روکسی گھگ ڈیکر چارہ بی بی سی موربی